تو guys welcome back to my channel آپ دیکھ رہے ہیں digital step اگر آپ بھی ہماری طرح جتنے بھی youtubers ہیں ان کی طرح کام نہیں کرنا چاہتے لیکن youtube سے earning کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے copy paste videos کو upload کر کے یا اس طرح کہنے کے ویڈیو کو re upload کر کے کس طرح سے earning کر سکتے ہیں ایک ہی ویڈیو کو آپ نے دوبارہ سے upload کرنا ہے اور اس سے ہی earning کرنی ہے یوٹیوب خود اس کو علاو کرے گا آپ کو کوئی کوپی رائٹ اسٹرائک کوئی کوپی رائٹ کلیم نہیں آئے گا یہ جو طریقہ ہے اس میں آپ کو سی پی سی بھی ہائی ملے گی یعنی کہ آپ کو یوٹیوب پر ہی کام کرنا ہے اور آپ کو جو earning ہوگی وہ بھی یوٹیوب کے ثرو ہوگی نورمل چینل کی طرح ایک ہزار سبکرائبر چار ہزار وائٹ ٹائم تو ہوں گے لیکن یہ جو آئیڈیا ہے بیسٹ ہے ایک ہی گلی یہ آئیڈیا ہے کیا آپ کو یوٹیوب پر میلیٹیشن ہے ریلیکسنگ ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے اب آپ نے یہ ویڈیو کہاں سے لینی ہے اس کی آڈیو کہاں سے لینی ہے اور اس کے علاوہ اس کو اپلوڈ کی طریقے سے کرنا ہے اس کی ایسی او جو ہے وہ تھوڑی سی ٹرکی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کر بتا دیتا ہوں اس کے لیے ہمیں موبائل کی سکرین پر جانا پڑے گا تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر میں آپ کو تمام چیزیں سکھا دیتا ہوں آپ نے سیم اسٹیپ بیسٹیپ اس کو فولو کرنا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے باقی یوٹیوبرز سپیمنٹ لیتے ہیں گوگل ایڈ سن سے سیم آپ بھی کر سکتے ہیں آپ نے تمام اسٹیپ کو فولو کرنا ہے آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف کوپی پیسٹ ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ دن میں ایک سے دو ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں سو آپ کا آدھا گھنٹہ سے گھنٹہ ٹائم لگے گا اور آپ اپنے چینل کو مہنے سے ڈیڑھ مہنے کے اندر مونیٹائز کروا کے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں سو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے سو گائز ہم اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں اب میں آپ کو یوٹیوب پر سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں میڈیٹیشنز اینڈ ریلیکسنگ ویڈیوز آپ کے چینل پر بھی ملینز میں ویوز آ سکتے ہیں اور ایک سے دو ماند کے اندر آپ کا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے اور آپ اس سے ارننگ کرنا ہے شارٹ کر سکتے ہیں اب سوال آتا ہے کہ یہ ویڈیوز ہمیں کہاں سے ملیں گی کس طریقے سے اپلوڈ کرنی ہے سو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنے گوگل کروم میں آ جانا ہے اور وہاں پر سرچ بار میں لکھنا ہے پکسل پر جیسے آپ پکسل پر لکھتے ہیں سو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ویب سائٹ آ جائے گی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں سو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹر فیس آ جاتا ہے سو یہاں پر جتنی بھی آپ کو ویڈیوز دی جاتی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو لے کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی کوئی ریٹ کلیم نہیں آنے والا کیونکہ یوٹیوب نے خود علاو کیا ہوا ہے سو آپ نے یہاں پر ویڈیو والے آپشن پر کلک کرنا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سو آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی جیسے ہی آپ ویڈیوز آ جاتے ہیں سو آپ نے سرچ باہر میں سرچ کرنا ہے اپنی کیٹیگری آپ کی کیٹیگری ایکسنگ ریلیسیگ election جو ہے سو آپ نے ریلیسیگ کو سرچ کرنا ہے سو آپ کے سامنے ریلیسیگ ویڈیوز آ چکھی ہیں سو میں ان میں سے ایک ویڈیو شوٹ لے لیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ویڈیو لے سکتے ہیں اس میں لونگ ویڈیوز بھی ہیں شوٹ ویڈیوز بھی ہیں سو میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک ویڈیو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں سو سب سے پہلے آپ کو گرین جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ گرین ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتے ہیں سو آپ کی سامنے ریزولیشن آ جاتی ہیں وہاں پہ آپ نے ریزولیشن سیلیکٹ کرنی ہے اور ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے سو ہماری ویڈیو کچھ دیر میں ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے سو ہمارا جو ہے آدھا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ویڈیو ہمیں مل چکے اب بات آتا ہے کہ اس کا میوزک ہمیں کہاں سے ملے گا سو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا میوزک آپ نے کہاں سے لینا ہے آپ نے گوگل کروم میں سرچ کرنا ہے ویٹیو سٹوڈیو جیسے ہی آپ ویٹیو سٹوڈیو لکھ کر سرچ کرتے ہیں سو آپ کے سامنے سائن ان کا اپشن آتا ہے آپ نے سائن ان پر کلک کرنا ہے اور اپنے ویٹیو سٹوڈیو کو کروم میں اوپن کر لینا ہے سو یہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لے گا ہمارا جو ہے ویٹیو سٹوڈیو اوپن ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے آپ نے اس کا میوزک لینا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ویٹیو سٹوڈیو اوپن ہو چکا ہے سو آپ نے لاسٹ میں چلے جانا ہے اور وہاں پر جو ہے یوٹیوب لائبریری کا اوپشن ہے وہاں پر کلک کرنا ہے سو یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے آپ نے ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جہاں سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کیا اگر اس ویڈیو پر میوزک پہلے سے لگا ہوئے سو وہ میوزک آپ نے ریموف کر دینا ہے وہ والا میوزک آپ نے استعمال نہیں کرنا نہیں تو آپ کو کوپی رائٹ آ سکتا ہے سو آپ نے جو بھی میوزک استعمال کرنا ہے وہ یہاں سے کرنا ہے سو آپ کے سامنے بہت سارے میوزک آگئے ہیں سو آپ نے اپنی کیٹیگری کا میوزک اگر دھونڈنا ہے سو آپ ثری لائنز پر جائیں گے فیلٹر پر یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے اپنی کیٹیگری کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر میں موڈ پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں موڈ پر کلک کر دیتا ہوں میرے سامنے اور اپشن آ جاتے ہیں رومانٹک کا سیڈ کا اینگری کا وغیرہ وغیرہ آپ اپنے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اینگری کا اپشن سیلیکٹ کر رہا ہوں سوری میں جو ہے وہ سیڈ کا اپشن سیلیکٹ کر رہا ہوں سو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے سارے سیڈ میوزک آ چکے ہیں سو آپ یہاں سے انہیں سن بھی سکتے ہیں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو میں کوئی بھی ایک میوزک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں سو آپ کے سامنے یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن نظر آ رہا ہوں گا یہاں پر جیسے آپ کلک کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ پر سو آپ کا جو میوزک ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سو اب ہمارا جو ہے پورا کام تقریبا کمپلیٹ ہونے والا ہے ہمارے پاس ویڈیو بھی آ چکی ہے آڈیو بھی آ چکی ہے اب بھی نہیں ہم نے جھوڑنا ہے سو آپ کوئی بھی اپلیکیشن استعمال کر سکتے ہیں میں انشوٹ استعمال کر رہا ہوں میرے پاس انشوٹ ہے سو انشوٹ کو جیسے آپ اوپن کرتے ہیں نیو پروجیکٹ پر جاتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کر لے دیں جو بھی آپ کی ویڈیو ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو آپ کو میوزک کا اپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور پھر سے میوزک پر کلک کرنا ہے اور درمیان میں میوزک پر آ جانا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ ہمارا ٹوپ پر آ چکے ہیں ہم نے اس کو یوز نو پر کلک کر دینا ہے سو ہمارا جو میوزک ہے وہ ہمارا ویڈیو سے تھوڑا سا بڑا ہے سو ہم نے یہاں پر اس کو میوزک کو جو ہے وہ سیپلٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے سو میں یہاں سے میوزک کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو بیکگراؤنڈ میں چلانی ہے سو اس کا جو وولیم ہے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے سو آپ کو وولیم کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے وولیم کو جو ہے وہ تھلٹی ٹو فورٹی کے درمیان میں لے کر آ جانا ہے سو جی ہماری ویڈیو تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم یہ بھی بات کر لیتا ہے کہ یہاں پر جو انشوٹ کا جو وارٹر مارک دیا ہوئے اس کو کیسے ریموو کرنا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور ریموو فری پر کلک کرنا ہے یہ ایک سے دو سکنٹ کے اندر جو ہے وہ وارٹر مارک ریموو کر کے آپ کو دے دے گا اب ہمارا جو ہے وہ وارٹر مارک بھی ریموو ہو چکا ہے سو اب ہم ویڈیو کو سیو کر لیتے ہیں سیو پر کلک کرنا ہے آپ نے سو یہ ویڈیو پانچ سے دس سکنٹ کے اندر جو ہے ہماری سیو ہو جائے گی سو ہمارا تقریباً سارا کام کمپلیٹ ہو چکے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے سو ہماری ویڈیو سیو ہو چکے ہم نے یوٹیوب میں جانا ہے اور یوٹیوب میں جانے کے بعد جو ہے وہ پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے جیسے ہم پلس والے آئیکن پر کلک کرتے ہیں سو ہم اپلوڈ ویڈیو کا اپشن آتا ہے اپلوڈ ویڈیو پر کلک کریں ویڈیو کو سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کی ویڈیو ہے اور اس کو نیکس پر کلک کر دیں سو آپ کے سامنے نیکس پر اپشن آ جاتا ہے ڈیٹیل کا اس پر آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے دینا ہے اب بعد آتے ہیں اس کے ٹیگز آپ نے لازمی لگانے ہے ٹیگز آپ نے کہاں سے لینے ہے آپ نے گوگل کروم میں چلے جانا ہے اور وہاں پر لکھ دینا ہے یوٹیوب ٹیگز آپ کے سامنے جو بھی فرسٹ ویب سائٹ آتی ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے سرچ بار میں لکھنا ہے آپ نے ریلیکسنگ ویڈیوز ٹیگز سو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ٹیگز مل جائیں گے آپ نے وہاں سے کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دینا ہے سو ہماری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے سو آپ انشاءاللہ اس پر ورک کریں ایک سے دو منت کے اندر آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا سو چینل کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں